موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی شام کی روٹین شیئر کروں گی دنر تک کی اور چھوٹے چھوٹے کلیپ ہوں گے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں دیکھئے گا آپ لوگ بھی اچھا جی تو آج جب جس ٹائم میں وائس آور کر رہی ہوں تو اس ٹائم ماشاءاللہ سے بارش ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور موسم میں آپ کو پتا ہی ہے کہ کیسا ہو رہا تھا کس قدر گرمی اور حبس تھا اور ایک دم سے بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی کہ ہر بندہ ہی پریشان ہو گیا تھا کہ کہ یار کہاں تو اتنا اچھا موسم تھا اور کہاں سے اتنی زیادہ گرمی ہو گئی خیر اللہ تعالی کا کرم ہو گیا اور بارش ہو گئی فائنالی تو بس جی آپ بھی بتائیے گا کہ آپ بھی بارش میں کیا کر رہے ہیں اور آپ کے گھروں میں بھی پکوڑے وغیرہ بن رہے ہیں یا نہیں خیر میں اس ٹائم کپڑے وغیرہ دھوکے فارغ ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج بلوگ ڈالنا ہے مجھے تو میں اس کا پہلے وائس آور کر لوں اور پھر اس کے بعد اپنے کام نمٹاؤں گی اور پھر دیکھوں گی کہ مجھے اور آج کیا کرنا ہے یا کیا بنانا ہے کھانے میں تو یہ آٹا وغیرہ میں نے منگایا تھا اچھا میں صرف پانچ کلو ہی آٹا منگاتی ہوں اور کیونکہ ہماری فیملی چھوٹی سی ہے صرف پانچ بندوں کی ہے تو یہ پانچ کلو ہی آٹا کافی دن چل جاتا ہے اور کافی سارے مسالے ختم ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں انہیں ری فیل کر لوں اچھا جی میرے کیچن میں جو مسالوں کی برنیاں ہیں وہ اصل میں نا الگ الگ ٹائپ کی ہیں کچھ کانچ کی ہیں کچھ پلاسٹک کی ہیں اور کچھ ہی جو اکثر جیم وغیرہ کی خالی ہو جاتی ہیں وہ ہیں تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہنا میں بھی جو مسالہ باکس ملتے ہیں پلاسٹک کے وہ لے کر آؤں میری ایک فرینڈ ہے یوٹیوب پر ہی تو ان کے اکثر ویلوگ میں مجھے نظر آتا تھا اور بہت اچھا لگتا تھا مجھے تو بس میں بھی لے آئی اور بہت دل چاہ رہا تھا میں کہ میں بھی ایسا مسالہ باکس یوز کروں اور لے کر آؤں اسے تو بس وہ فائنالی میں آج لے کر آگئی اسے اور اب اس میں میں تمام مسالے ڈالوں گی خیر اس میں زیادہ تو باکسز نہیں ہیں صرف پانچ ہی ہیں تو پانچ مسالے ہی اس میں آسکیں گے اور جو نہیں آسکیں گے انہیں میں جو ان کی یہ کنٹینر ہیں انہی میں ہی رہنے دوں گی اور کافی ساری نا اصلا میں اتنی ساری جمع ہو گئی تھی کہ میرے پر رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو بس اسی وجہ سے میں نے بھی سوچا کہ جو کم سٹوریج جائے جس میں کم ہنہ جگہ لے وہ چیز لے کر آؤں تو بس جی اسی لیے میں یہ لے کر آئی اور اب جو باقی کے کنٹینر ہوں گے انہیں بھی میں دھو دھولا کے رکھ دوں گی تاکہ کسی اور ضرورت کے وقت وہ بھی کام آ جائے کیونکہ اکثر جب ہمیں ضرورت پڑھ رہی ہوتی ہے تو ایسی چیزیں مل نیری ہوتی یا کوئی ایسی برنی خالی نہیں ہوتی جس میں ہم کوئی چیز رکھ سکیں تو اس سے پہلے میں نے دھولیا تھا اچھے سے اور پھر اسے میں نے اچھے سے صاف کر کے اسے خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے تو پھر میں اس میں اپنے مسالے ایٹ کر سکوں اچھا اکثر نا ہمارے ساتھ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان باتوں کا ہم جواب دے سکیں یا دے پائیں اور لیکن بس پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی چھوڑیں رہنے دیں اور بس اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا اللہ کو تو سب پتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے یا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چپ اور سو سوخ تو بس جی وہی طریقہ کبھی کبھی اپنانا پڑتا ہے اور اس میں ہی ہماری بھلائی ہوتی ہے خیر آپ چھوڑیں ان باتوں کو اور یہ تو چلتی ہی رہتی ہیں خیر یہ دیکھیں میرا مسالہ بوکس آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے اچھا آج کیونکہ سنڈے تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ میں آج تکہ بریانی بناوں مزے دار سی اچھا جی تو میرے ہزبینڈے کیسے بندے ہیں کہ جنہیں اگر بھوک نہ ہونا تو ان کے آگے چھپن بھوک بھی آ جائیں تو وہ بھی نہیں کھائیں گے اور خیر چھپن بھوک میں تو خیر دھیرو چیزیں ہی ہوتی ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کبھی چھپن بھوک بناوں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا کیا کھاتے ہیں خیر یہ دیکھیں جی یہ میرا مسالہ کا اچھا یہ میں نے نا الگ الگ ڈال دیا تھا اورنج میں ہلدی ڈالی پھر میں نے اور جو یلو تھا نا اس میں میں نے پیسا ہوا دھنیا ڈالا وہ روپ کہہ رہی تھی نئی ممہ اس میں نا کلر آ جائے گا یلو میں نا اورنج ہلدی کا تو آپ انہیں نا چینج کر دیں پھر میں نے واپس سے چینج کیا اور یہ ٹیماتر دکھا رہی تھی میں آپ کو ٹیماتر کے ریٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے ہائی ہوئے ہیں خیر یہ آج بہت اچھے ٹیماتر مل گئے بڑے بڑے سے ریٹ ریٹ سے تو بس جی یہی ہم بریانی میں ڈالیں گے اور آج ہم بنائیں گے تکہ بریانی تو سب سے پہلے ہم چکن میری نیٹ کر لیتے ہیں تو اس میں میں نے لہسان ادرک اور ہری مرچیں ایک ساتھ پیس لیا تھا ٹھیک ہے اور ہم بنا رہے ہیں شان کے دونوں ساشے ڈالیں گے تکہ مسالے کا بھی اور بریانی جو ہوتا ہے ساشے وہ بھی تو بس تکہ مسالہ ہم پورا ڈال دیں گے لہسان ادرک ہری مرچوں کے ساتھ یہ تکہ مسالے کا ساشے ڈالے گا اور دہی ڈالے گی آدھا پاؤ آدھی پیالی دہی ڈالے گی ٹھیک ہے بس اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اسے رکھ دینا ہے جب تک آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا آپ اسے میری نیٹ کر لیں اچھا چکن تو میری نیٹ ہوئی رہی ہے تو بس جی ٹائم بھی ہو گیا تھا شام کی چائے کا تو اب اس کے بعد میں چائے بناوں گی پہلے اور پھر ہم باقی کا کام کریں گے اور آج سنڈے تھا تو میرے ہزبینٹ بھی گھر میں ہی تھے بس آج ان کے ساتھ چائے پیوں گی میں ورنہ روز میں سی فکیلے ہی چائے پی رہی ہوتی ہوں اور وہ نہیں ہوتے خیر میں نے سوچا کہ چلو بچوں کے لئے تھوڑے پاپکون بھی بنا لوں میں اور اچھا گھر کے جو پاپکون ہوتے ہیں ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے ایک دم تازے تازے گرم گرم سے بہت مزیدار سے لگ رہے ہوتے ہیں اور بہت ایزی بھی یہ بنانا سمپل آپ نے کڑھائی میں آئل ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے اور جو مکعی کے دانے ہوتے ہیں وہ ڈال دینے اور جی بس یہ پٹ پٹ سے پھوٹتے رہیں گے اور آپ کے جو پاپکون ہیں مزیدار سے وہ ریڈی ہو جائیں گے اور ہماری چائے بھی پک پک کے ریڈی ہو گئی تھی اچھا جو ایسی چائے ہوتی ہے جو اوپر آرہی ہوتی ہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ بھی جب بھی چائے بنائیں تو اسے تین چار اوبال ضرور دیا کریں تاکہ وہ اوپر آئیں تو اس میں جھاگ بنتے ہیں اور جھاگ والی چائے آپ کو پتہ یہ کتنے مزیدار ہوتی ہے اس سے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی دودھ پتی چائے بنائی ہے اکثر لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں دودھ پتی چائے پیتی ہوں یا پھر نہیں جی میں پہلے کہوہ پکاتی ہوں اس کے بعد پھر اس میں دودھ ڈالتی ہوں اور پھر یہ دودھ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا دودھ کیسا ہے کہ چائے وغیرہ پی لی تھی میں نے تو کیونکہ مجھے آپ کو تکہ بریانی کی ریسپی دینی ہے تو بس جی اسی طرف چلتے ہیں تو آئل گرم ہونے کے بعد میں نے اس میں دو بڑے سائز کی پیاس ڈال دین تھی اچھا یہ میں بتا دوں کہ یہ جو کونٹیٹی ہے یہ ہے ہاف کے جی بریانی کی آدھا کلو بریانی بنا رہی ہوں میں اور آدھا کلو سے بس ایک دو بوٹی زیادہ چکن تھی ٹھیک ہے پیاس تو براؤن ہوئی رہی ہے تو ٹیماتر بھی کٹ کر لیتے ہیں گول گول سے جیسے دل چاہے آپ کٹ لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ گول شیف میں ہی کٹیں تو بس پیاس براؤن ہو گئی اب یہ میں ہم جو تمام پیاس ہیں یہ نکال لیں گے اور پھر اسی آئل میں ہی ہم نے چکن فرائی کرنی ہے جس طریقے سے ہم چکن تکا فرائی کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں جو چکن کی بوٹیاں ہیں انہیں فرائی کر لینا ہے اور انہیں اچھا سا ایک مارک دے لینا ہے تاکہ ان پہ جو نا کلر آ جائے اور یہ لگے ہاں جی یہ تکے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اس سے بڑے سائز کی بوٹیاں لینی ہیں یعنی کہ آپ کو ایک چکن کے آٹھ پیس کرانے ہیں تو آپ وہ بھی کرا سکتے ہیں تو دوسری طرف میں نے پانی بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ ہمیں چامل بوائل کرنے ہیں اور اس میں سمپل میں نے زیرہ ڈالا اور نمک ڈالا ہے اور ڈالیں گے اس میں وائٹ وینیگر یہ تینوں چیزیں جائیں گی کیونکہ آج ہم پیکٹ کی بریانی بنا رہے ہیں دونوں میں نے شان کے پیکٹ لیے ہیں ٹھیک ہے تکہ مسالہ کے بھی اور جو بریانی مسالہ ہم ڈالیں گے وہ بھی شان کا ہی پیکٹ ہے اور شان کے پیکٹ میں آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ گرم مسالہ ایڈ ہوتا ہے اور میرے ہزمنٹ کو بلکل بھی نہیں پسند میں جب انہیں کھانا وغیرہ دیتی ہونا تو سپریٹ کر دیتی ہوں گرم مسالہ اور انہیں گرم مسالہ ہٹا کے میں کھانا دے دیتی ہوں بریانی بھی ہو چاہیے یا پلاو ہو آج بس میں کیوں ہی کام کر رہی تھی تو انہوں نے خود اپنی پلیٹ میں بریانی لے لی اور اس میں ان کی پلیٹ میں چلی گئیں گرم مسالے کی کچھ چیزیں اور جی بس پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا خیر انہوں نے ان سے الگ الگ کر کے کھا تو لیا لیکن پھر وہ بات میں کہہ رہے کہ ہنہ میں نے کہا بھی یہ کہ اتنا گرم مسالہ نہیں ایٹ کیا کرو تو حالانکہ میں نے ڈالا نہیں تھا لیکن بس انہیں لگ رہا کہ گرم مسالہ بہت زیادہ ہے ہوتا ہیتنا ہے مسالے میں خیر جی بس ہو جاتا ہے کبھی کبھی خیر اگر میں انہیں خود سے نکال کے دیتی تو میں سپریٹ کر کے ہی دیتی تو بس جی ہم آجاتے ہیں اپنی بریانی کی طرف پیاس تو براؤن ہو گئی تھی پھر اس کے بعد میں نے اس میں ہنہ چکن فرائی کر لی تھی اور چکن فرائی ہونے کے بعد میں نے اس میں ڈالا لہسان ادرک کا پیسٹ سوری ایک چھوٹی پیاس ڈالی تھی پھر لہسان ادرک کا پیسٹ ڈالا تھا اور جو ہمارا چکن میری نیٹ کا مسالہ بچا ہوا تھا وہ ڈال دیا خوب اچھے سے انہیں بھون لینا ہے تمام چیزوں کو ٹیماتر ریٹ کر دینے ہیں اور دوسری طرف میں نے چامل بھی ڈال دیے ہیں بوائل ہونے کے لیے اور بہت مزی کی ہماری بریانی بنے گی سیم یہی میٹر آپ نے فولو کرنا ہے بس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھا کریں فل ووچ کیا کریں تو آپ کے جو ریسپی ہے اس سمجھ میں آ جائے گی اچھا جو پیاز براؤن ہو کے میں نے نکالی تھی اس میں سے آدھی پیاز میں نے مسالے میں ڈال دی ہے تاکہ مسالہ ہمارا خوب سارا سا بن جائے میرے بچوں کو نہ تھوڑے مسالے والی بریانی پسند ہے اور جو بریانی کا ساشے تھا یہ دیکھیں یہ والا ساشے ہے اسے ہم آدھی پیالی دہی میں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو ہمارا مسالہ بھون رہے اسی کے ساتھ ہمی سے بھی ایٹ کر دیں گے اور بس اسے بھی اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ تمام چیزوں کا کچھپن نکل جائے اچھا میں ہمیشہ لحسن ادرک فریش ڈالری ہوتی ہوں تو اسی کے ساتھ ہری مرچے بھی میں پیس لیتی ہوں آپ چاہیں تو آپ الگ الگ کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور بس جب مسالہ اچھے سے بھون گیا تھا تو اس میں میں نے چکن ایٹ کر دی جو ہم نے چکن فرائی کی تھی اور یہ دیکھیں جی کتنے مزیدار سا یہ آپ چاہیں تو آپ ایسے بھی سالن کھا سکتے ہیں اچھا مجھے بریانی میں آلو بہت اچھے لگ رہے ہیں آج کل تو میں نے اپنے لیے آلو بھی ڈالے تھے خیر میں تو ایک آلو ہی کھاؤں گی اور اچھا یہ اکثر ہوتا ہے کہ جس دن آپ کھانا بنائیں بریانی بنائیں یا تو مجھ سے اس دن زیادہ کھایا نہیں جاتا اور بس تھوڑی بھوتی میں کھاتی ہوں اور دل بھر جاتا ہے تو تمام چیزیں رکھنے کے بعد میں نے اس میں چامل کی بھی تہہ لگا دی اور یہ ہے چامل کا پانی جب چامل بوائل ہو رہے تھے تو میں نے آدھا کب پانی لے لیا تھا وہی اس میں ڈالا ہے تاکہ ہمارا مسالہ نیچے پین میں نہ لگے کیونکہ ہم یہ ون پورٹ بریانی بنا رہے ہیں ایک ہی پین میں ہم نے تے لگائی ہے اور صرف ایک ہی تے لگائی ہے اور اس لیے میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے تاکہ نیچے نہ لگے اور پانی ایٹ کرنے کے بعد اس پہ میں نے براؤن پیاز ڈالی چاملوں پہ ہری مرچیں ڈالی ہیں اورنج کلر ڈالا ہے اور یہ ڈالا ہے میں نے گھی ٹو ٹیبل سپون کے قریب گھی ایٹ کریں گے اس کی جو ایک خوشبو اور ارومہ آئے گا بہت مزے کا آئے گا اور آپ کے چامل بھو شائنی سے بنیں گے تو بس جی گھیب آپ ضرور ایٹ کریے گا آپ کی بریانی میں بہت مزے گا ایک ٹیسٹ آ جائے گا تو بس یہ پندرہ منٹ بعد یہ دیکھیں یہ ہماری بریانی تک کا بریانی مزے دار سی ریڈی ہے اور بس اب اس کے میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں اسے بنائیے گا ضرور ٹرائے ضرور کریے گا اور اگر بنائیں تو مجھے اس کی فوٹو بھیجیے گا انسٹا پہ تو مجھے بہت اچھا لگے گا تو بس جی اب اس کو میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں ڈش میں اور یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک اور ویڈیو اگر پسند آیا ہو آج کا ویلوگ بہت دل سے میں نے بنایا تھا تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا چینل کو اور اب میں ملوں گی آپ سے اپنے نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ